بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم زمداران بات کریں گے میں اس پروگرام میں آپ سب کا خیر مخدم کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی نظم زکاة پر مہیدین غازی صاحب کچھ کلمات ارشاد فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ میرے جماعت کے بدست یہ ہمارا ویب سائٹ جو لانچ ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ اسے کلک کر کے ڈیکلئر اوپن کریں گے اور زکاة سنڈر انڈیا ہم نے کیوں بنایا اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے کیا ضروریات ہیں اس پر انشاءاللہ آپ روشنی ڈالیں گے ایک اور بار آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے اپنی بات فتم کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین عليها والمؤلفة لقلوبهم وفي الرقاب والغالمین وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من اللہ واللہ علیم الحكیم صدقات دکات کی رقم یا دکات کی رقم کیونکہ قرآن مجید میں یہاں صدقات دکات کے لئے آیا ہے تو دکات کے رقم صرف ان لوگوں کے لئے ہے اور وہ ہیں فقراء مساکین اور اس نظم کو چلانے والے اور وہ جن کی تعلیف قلب مقصود ہے اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لئے قرض کا بوجھ اتارنے کے لئے اور اللہ کے راستے میں اور راستے کے لوگوں پر راہ گیروں پر یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک فریضہ ہے اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے تو حضرات دکات کے سلسلے میں قرآن مجید میں یہ ایک بہت جامع آیت نازل ہوئی ہے اس آیت میں والعاملین علیہ کا ذکر ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ عمل ذکاہ کا جو پورا کام ہے ذکاہ کے حکم کی تعمیل یہ العاملین علیہ اس کا ایک اہم حصہ ہے قرآن مجید میں بہت سارے حکام ہیں لیکن یہ واحد حکم ہے ایسا کہ جس میں العاملین علیہ کا ذکر ہے یعنی نماز کے سلسلے میں کون مرتبہ حکم آیا ہے تعالیمات آئے ہیں لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ نماز کی فریضے کو انجام دینے اس کو یقینی بنانے کے لئے کچھ عاملین ہوں گے حج کے سلسلے میں باتیں آئیں ہیں پورا تفصیلی نقشہ پیش کیا گیا ہے حج کا لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ لوگوں کو حج کر آئیں گے حج کے عمل کو انجام دینے میں کا کام اپنے ہاتھ میں لیں گے روزے کے سلسلے میں بھی ایسی کوئی ہدایت نہیں آئی ہے لیکن زکاة اور بھی تمام حکام بہت سارے حکام لیکن زکاة کے حکم کے سلسلے میں خاص طور سے والعاملین علیہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا عمل ہے جو کہ یہ ایک سسٹم کے تحت ہوگا اور اس سسٹم کو چلانے والے ہوں گے اور وہ چلانے والے اتنے اہم ہوں گے اور ان کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ ان کے لیے زکاة کا جو مال جمع ہوگا اس میں سے ان کے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا تاکہ ان کا ہونا یقینی بنائے جا سکے اور ان کے عمل کو ان کی وجود موجودگی کو ان کی کارکردگی کو یقینی اور بہتر سے بہتر بنائے جا سکے اس کے لیے ان کے لیے ایک الگ سے یعنی جو نساب کی جو شقے ہیں اس میں سے ایک شیخ ان کے لیے خاص کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ چریت کا یہ وہ حکم ہے جو کی ایک نظم کے تحت ایک سسٹم کے تحت چلے گا اس نظم اور سسٹم کے باقاعدہ کام کرنے والے افراد ہوں گے اور ان افراد کو باقاعدہ اوزداد میں سے عدا کیا جائے گا تاکہ وہ اس کام کو انجام دے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس میں جو مدے بیان کی گئی ہیں وہ مختلف نو قسم کی مدے ہیں جس میں احاطہ کر لیا گیا ہے سماج کی تمام اہم ضرورتوں کا سماج کی تمام اہم ضرورتوں کا احاطہ کر لیا گیا ہے ان بڑی جامعیت کے ساتھ ابھی موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان کرے لیکن بہت ہی جامعیت کے ساتھ اس آیت میں تمام ضرورتوں کا سماج کی تمام ضرورتوں کا احاطہ کر لیا گیا ہے جن میں کی زکاة کو خرچ ہونا چاہیے اور جن کی تکمیر زکاة کے ذریعے سے ہو تو یہ جو احاطہ ہے وہ ہی بتاتا ہے یہ جو تفصیل ہے ہی بتاتی ہے کہ زکاة کو وصول کرنا اس کی تو ایک مدد ہے کہ جو اصحاب سروت ہیں ان سے زکاة وصول کی جائے لیکن زکاة کی جو ترسیل ہے اور تخصیم ہے اس میں اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ سماج کی ان تمام ضرورتوں کا آپ کا پاس علم ہو اور ان تمام ضرورتوں کی تکمیل ہو اور یہ کہا گیا فریضت من اللہ تمام ضرورتوں کو ذکر کر کے کہ سماج کی ان تمام ضرورتوں کی تکمیل اس سسٹم کے ذریعے سے یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور یہ بتایا گیا کہ اللہ علیہ الحکیم اللہ علیہ الحکیم ہے اس میں اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ یہ جو یعنی ایک طرف تو اصحابِ سروت یعنی یہ جو نظام ہے ذکات کا اس کے دو بازوں ہیں ایک بازوں جو ہے وہ اصحابِ سروت کا تو اصحابِ سروت میں آپ کے پاس علم ہو تمام اصحابِ سروت کا ان کے پاس پہنچ سکے آپ ایک تو یہ علم ضروری ہے اور پھر دوسرا بازوں جو ہے وہ اصحابِ ضرورت کا تو اصحابِ ضرورت کے سلسلے میں بھی آپ کے پاس پورا ہی ہیں اور آپ تمام اصحابِ ضرورت تک پہنچ سکیں تو یہ جو دو بازوں ہیں اصحابِ ضرورت کے اور اصحابِ ضرورت کے ان دونوں بازوں کا پورا علم لکھنا اور یہاں پر ہر جگہ پہنچنا اور پھر یہاں سے لے کے پھر وہاں ہر جگہ پہنچانا یہ سب جو ہے یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں جس کو فریضت منوگا کہہ کے جس کو تعبیر کیا گیا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ زکاة یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ زکاة کا عمل یہ بلکل ایک سادہ عمل نہیں ہے کہ آدمی جیسے ہی زکاة دینے کا اس کو خیال ہو وہ زکاة دے وہ کہیں بھی اٹھا کے دے دے یہ کوئی بلکل سادہ سا عمل نہیں ہے بلکہ اس کی بہت ساری نذاکتیں ہیں بہت ساری باریکیاں ہیں اس کے بہت ہی ضروری تقاضے ہیں اور اس کے حطاف ہیں جنہیں حطاف کے ذریعے سے پورے سماج کو کور کیا جا سکے وہ حطاف پورے سماج کو کور کرتے ہیں تو زکاة کا ایک باقاعدہ سسٹم ہونا چاہیے سسٹم کو چلانے والے ہونے چاہیے اور وصولی اور ترسیل دونوں کے لیے یہ احتمام ہونا چاہیے کہ جس طرح سے اس کی تائرے کی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو زکاة دینے والے ہیں اس کا پورا پورا ڈیٹا ہمارے پاس ہو تو اسی طرح سے جو زکاة کے مستحق ہیں ان کا بھی پورا ڈیٹا ہونا ضروری ہے تب ہی یہ پورا عمل جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا تو یہ جو سسٹم ہے جس کی طرف اس آیت کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بہت جامعیت کے ساتھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی تمام ضروری تقاضے اور باریکیاں ان سب کو سمیٹ لیا گیا ہے تو وہ ایک بہت ہی اہم شریعت کا حکم ہے اور اس پہ بڑی تعقید کے ساتھ یہاں اس کو ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس کے سلسلے میں امت حساس ہو اور سنجیدہ ہو اور یہ محض ایک ساتھا سا عمل نہیں رہے جس کے کچھ نتائی برامت نہیں ہو اور بڑے حطاف کی تطمیل نہیں ہو بلکہ یہ بہت احتمام کے ساتھ کیا جانے والا اور علم و حکمت کے ساتھ کیا جانے والا عمل ہو اور اللہ علیم الحکیم اس مختصر موقع پر میں ان اشاروں پر اپنے گفتگو کو خیم کرتا ہوں جزاکم اللہ خیر الجزا برادر مہترم ڈاکٹر مہددین غازی صاحب زکاة کے استماعی نظم اور گفتگو فرما رہے تھے اب اس کے بعد زکاة سنٹر انڈیا کے افیشیل ایف سائٹ کا اجرا ہوگا مہترم امیر جماعت اسلامی ہیں سید سات اللہ حسینی صاحب کے ذریعے اور اس کے بعد زکاة سنٹر انڈیا پر آپ کی گفتگو ہوگی میں مہترم سے خواہش کروں گا کہ اس کا رسمی اجرا فرمائے ویب سائٹ کے افتتاہ کے بعد اب مہترم امیر جماعت اسلامی ہن سید سات اللہ حسینی صاحب زکاة سنٹر انڈیا کے تعلق سے گفتگو رکھیں گے آپ سے زاری شکر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی اللہ رسول اللہ کریم مہترم امیر حسین صاحب چیئرمن زکاة سنٹر انڈیا اور زکاة سنٹر انڈیا کے دیگر ٹرسٹیز اور مہترم سامین بھائی اور بہنوں یہ بہت خوشی کا موقع ہے اجتماعی نظام زکاة کی اہمیت اور اس کی ضرورت واضح کی ہے زکاة اسلام کے نظام عبادات میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے اور اس کے کئی مقاصد ہیں پہلا اور بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ زکاة دینے والے کے تسکیہ کا یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے تسکیہ کے لیے جو مختلف احکام دیئے ہیں مختلف چیزوں کو ذریعہ بنایا ہے ان میں سے ایک اہم ذریعہ زکاة بھی ہے زکاة یہ مال کا بھی تسکیہ کرتی ہے اور انسان کے نفس کا بھی تسکیہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی سطح پر یہ غربت کو ختم کرنے اور سماجی برابری پیدا کرنے کا ایک بہت ہی اہم ٹول ہے یہ اسلام کا ایک بڑا اہل مقصد ہے کہ دولت امیروں سے غریبوں کی طرف جائے اور لوگوں کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے ملیتیت کے حق کو برقرار رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ برابری معاشی برابری سماج میں پیدا کی جائے اس کے لیے اسلام نے کئی ٹولز فراہم کیے ہیں ایک اہم ٹول زکاة کا ٹول ہے اور یہ اتنا پاورفل ٹول ہے کہ اگر اسے صحیح طور پر نافذ کیا جائے تو صرف زکاة سماج سے غربت ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے چند سالوں کے اندر زکاة کا نظام نافذ ہونے کے بعد سماج سے غربت ختم ہو جاتی ہے اور غریب سے غریب معاشرے میں ان ایکول سے ان ایکول معاشرے میں زکاة کی وجہ سے برابری آ جاتی ہے تو یہ بھی زکاة کا ایک بڑا اہم مقصد ہے اور تیسرا مقصد یہ بھی ہے کہ سماجی برابری پیدا کر کے غربت کو کم سے کم کر کے سماج کے اندر زیادہ سے زیادہ ہماہنگی پیدا کی جائے طبقاتی کشمکش ختم کی جائے مختلف طبقات کے درمیان اعتماد کی اور محبت کی فضا کو پروان چڑھایا جائے تو یہ سارے مقاصد اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب زکاة کا پورا نظام قائم ہو ابھی مہید بن غازی صاحب نے مختصرا آپ کے سامنے اظہار خیال کیا ہے کہ زکاة کا اجتماعی نظام یہ قرآن مجید کے مطابق ایک مطلوب چیز ہے اور یہی ہمیشہ تاریخ میں رہا ہے کہ جب بھی اسلام کے دور اول میں جہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے وہاں ضرور زکاة کا اجتماعی نظام بھی قائم رہا ہے موجودہ دور میں مسلمانوں نے اجتماعی نظام سلاک کی اہمیت کو تو محسوس کی ہے اور اس کا پورا نظام ہر جگہ قائم کیا ہے اور حکومت کی غیر موجودگی کے باوجود اسلامی حکومت کی غیر موجودگی کے باوجود اپنی کوششوں سے ملی کوششوں سے نظام جمعہ اور نظام صلاة الحمدللہ ہر جگہ قائم ہیں لیکن وہ کوششیں نظام زکاة کے سلسلے میں کہیں بھی ہم کو نظر نہیں آتی تو جماعت نے سب سے پہلے تو خود اپنے نظم میں یا اپنے ارکان اور کارکنان کے لیے اجتماعی نظام زکاة اول روز سے قائم کیا ہے اور جب سے جماعت قائم ہے یہ نظام الحمدللہ چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ برابر ہمارے پالیسی پروراموں میں چیز تیہ ہوتی رہی کہ ہم ملت میں بھی اجتماعی نظام زکاة کا شعور پیدا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ملت کے اندر بھی یہ نظام قائم ہو بعض ریاستوں میں اسی کامیات کوششیں بھی ہوئی خصوصاً کئرلا میں کئی مقامات پر اجتماعی نظام زکاة کے بہت اچھے موڈل برسوں سے کام کر رہے ہیں کامیابی سے کام کر رہے ہیں تو ان موڈلز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز مرکزی شورا کے پیش نظر تھی کہ جل سے جل پورے ملک میں بھی اس نظام کے قیام اور اس کے احیاء کی کوششیں شروع کی جائیں تو الحمدللہ اب یہ فیصلہ ہوا ہے پہلے کچھ منتخب مقامات پر یہ تجربہ شروع کیا جا رہا ہے وہاں کامیاب ہونے کے بعد انشاءاللہ دھیرے دھیرے دیگر مقامات پر بھی اس کی توسیح کی جائے گی اب اس وقت تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ لوگ اپنی زکاة یہاں جمع کریں اور اس سے ہم غریبوں کی اور جو کچھ پران میں مداد بیان کی گئی ہیں مداد کے مطابق زکاة کی رقم خرچ ہو اور دھیرے دھیرے یہ توسیح ہوتی رہے ایڈیل تو یہی ہے کہ منتخب مقامات پر کم از کم ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ملت کی ساری زکاة ایک ساتھ جمع ہو اور ایک ساتھ خرچ ہو ظاہر ہے کہ اس ایڈیل تک پہنچنے میں وقت لگے گا ابھی شوات میں تو ہم جتنی زکاة ملے گی جتنے لوگ اس کے لئے تیار ہوں گے ان کی زکاة اسنماعی طور پر جمع کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تو اس کے لئے الحمدللہ بہت اچھا نظام بنایا گیا ہے اور جو اس میدان کے ماہرین ہیں ان سے بھی استفادہ کیا جا رہا ہے تو شرعی لحاظ سے بھی اور جو مارڈرن فیننشل مینجمنٹ کے سسٹنس ہیں اس کے لئے حاظ سے بھی یہ بہتی روبست نظام ہو اس کی کوششیں ہو رہی ہیں تو آپ سب سے ذرخاست ہے کہ اس نظام کو مطارف کرانے اور اس کو کامیاب بنانے میں ہم سب اپنا بھرپور رضا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور اسے کامیابی سے ہم کنار فرمائے راستے کی رکاوتوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ جل سے جل پورے ملک میں پوری ملت اسلامی ہند کے لئے اجتماعی نظام ذرکات کی راہیں ہموار کرنے کا اس کوشش کو ذریعہ بنائیں آمین اے اللہ تعالیٰ یہ اتقاق سنٹر انگلیہ کی قیام کے لئے اخیام کیا ہمیں اے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے اے اللہ تعالیٰ اس کو مطائم کرنے والوں کے کاموں میں اخیلاص نصیب فرمائے اے اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات امت مقرمات پر ظاہیر ہوں اور اس طرح امت کی غربت کو دور کرنے میں یہ بہرہ کامیاب ہو صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مہدی ساتھ مہدی رہا